اسرائیل کی فوج یعنی آئی ڈی ایف نہ صرف گازہ پٹی میں اور دکشنی لیبنان میں حزباللہ کے خلاف کاروائی کر رہی ہے بلکہ وہ لگاتار جو ایرانین ٹارگیٹس ہیں ایرانین پروکس کے ٹارگیٹس ہیں ڈیمیسکس میں اور سیریا کے باقی علاقوں میں ان پر لگاتار ہوای حملے کر رہی ہے اور سیرین گورنمنٹ کا بیان آیا ہے کہ کل رات کو اسرائیلی ائر فورس نے ڈیمیسکس کے آس پاس کئی ٹارگیٹس کے اوپر حملہ کیا ہے جس میں زیادہ لوگ ہتاہت تو نہیں ہوئے لیکن انفرسٹرکچر کو کافی ڈیمیج پہنچا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر امریکہ ہوتیز کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو بادہ محسوس کریں گے ہوتیز کے خلاف یمن میں کوئی ملٹری ایکشن لینے کے جس میں کی وہ یمن کے اوپر بھی ہوای حملہ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں جہاں ایک طرف حماس لگاتار گازہ پٹی سے سینٹرل اسرائیل میں راکٹ داگ رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ہزباللہ جو کہ لیبنان میں بیسٹ ہے وہ دکشنی لیبنان سے لگاتار اتری اسرائیل کے اوپر راکٹ حملے کر رہا ہے اور اسرائیلی فوج کا اور گورنمنٹ کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ہزباللہ جہاں سے یہ راکٹ فائر کر رہا ہے وہ یون کمپاؤنڈ کے کافی پاس ہے یون یعنی یونیٹی نیشنز جو کہ یہ ایک انتراشت سنستہ ہے اور اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ وہ جان بوجھ کر یون کمپاؤنڈ کے اتنے پاس سے راکٹ فائر کر رہا ہے تاکہ اگر اسرائیل اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس سے جو یہ کمپاؤنڈ ہے یون کا اس کو نقصان پہنچے گا اور وہاں یونیفل جو کہ ایک پیس کیپنگ مشن ہے یونیٹی نیشنز کا جس میں دوسرے دیشوں کے فوجی پیس کیپنگ مشن کے طور پر تینات ہیں ان کو نقصان پہنچنے کی سنبھاونا ہے اور یہی کارن ہے کہ ہزباللہ لگاتار وہاں سے راکٹ فائر کر رہا ہے اور یونیٹی نیشنز کو اس بات کا سنگیان لینا چاہیے اور اس کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے تاکہ ہزباللہ یونیٹی نیشنز کے کمپاؤنڈ کے پاس سے فائر نہ کر سکے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو جوابی کاروائی میں ازرائیل کے طرف سے وہاں نقصان پہنچنے کی سنبھاونا ہے آئی ڈی ایف یعنی ازرائیلی فوج کے حملے گازہ پٹی میں لگاتار جاری ہیں نورت گازہ کے ساتھ ساتھ آئی ڈی ایف لگاتار کھان یونیس جو سب سے بڑا شہر ہے دکشنی گازہ کا وہاں اپنے اپریشنز کیری آؤٹ کر رہی ہے لیکن ساتھی ساتھ ہماس جس کا لگ بھگ یہ مانا جا رہا ہے کہ 80% ملیٹری ونگ تباہ ہو گیا ہے وہ ابھی بھی ریٹیلیٹ کر رہا ہے اور لگاتار اپنی طرف سے بھرسک پریتن کر رہا ہے جو حملے اس سے بن سکتے ہیں اسی کے تحت انہوں نے آج سنٹرل ازرائیل میں راکٹ حملے کیے ہیں کافی سارے اور اس میں ہولون نامک کی ایک جنگہ ہے جہاں پر ان راکٹس نے کافی نقصان بھی پہنچایا ہے آج صبح تلویب میں ہولون میں اور باقی کچھ سنٹرل ازرائیل کے حصوں میں لگاتار راکٹ اٹیک کیے ہیں ہماس نے گازہ پٹی سے تو جہاں ایک طرف یہ مانا جا رہا تھا کہ ہماس کی ملیٹری کیپیبلیٹی لگ بھگ ختم کر دی گئی ہے لیکن جب یہ راکٹ حملے ہوتے ہیں ان سے کہیں نہ کہیں یہ سارے جو کلیمز ہیں وہ جھوٹے نظر آتے ہیں کیونکہ اگر ہماس کی ملیٹری کیپیبلیٹی اتنی کم کر دی گئی ہے یا تباہ کر دی گئی ہے ملک کر پا رہا ہے